بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک میر چینل میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزی کی ریسپی لائی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں 6 کلو دے گی چنہ پلاو کی ریسپی یہ چنہ پلاو کی ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور ذائقے میں بہت ہی زیادہ مزی کی بنتی ہے تو میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تو چلیں ہی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے 1 کلو گھی لی ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو اور اس میں 1 کلو پیاز ایڈ کی ہیں تو انہیں ہلکا براؤن ہونے تک پکائیں آپ اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو اسے تھوڑی دیر کے لئے اور پکنے دیں تو جب تک یہ براؤن ہوتے ہیں تو تب تک آپ اگر میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں تو یہاں پر 1 پاو سبز مرچیں اور 1 کلو ٹاماٹر ایڈ کریں گے تو یہاں پر اچھے سے مکس کر لیں اور 2-3 میٹ کے لئے اسے اور بھونیں گے تو یہاں پر ٹاماٹر تھوڑے گل جائیں اس لئے اس کے اوپر ڈککن دے دیں تقریباً 3 سے 4 میٹ کے بعد اس کے اوپر سے ڈککن ہٹائیں گے تو آپ اس میں ایک بار چمچھ لائیں گے اور اس میں زیرہ ایڈ کریں گے تو آپ اس کو 5 میٹ کے لئے اور ایسے ہی بھونیں گے تو اب باریہ مثالوں کی یہاں پر ہم نے دو ڈبے بریانے مثالے کے لئے ہیں ساتھ میں نمک ریڈ مرچیں حلدی دھنیا پاودر اور دھڑا مرچ لئے ہیں آپ مثالوں کا استعمال اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں تو آپ اسے ایسے ہی پکنے دیں آپ اس میں اچار ایڈ کریں گے اچار سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا بن جاتا ہے تو آپ یہ ضرور ایڈ کریں تو آپ اس میں ایک کلو بوائل کی ہوئی ہے چنے ایڈ کریں گے تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو جب بھی آپ کو زیادہ چاول بنانے ہو تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور فالو کریں امید ہے آپ کے چاول بہت زیادہ مزے کے بنیں گے تو یہاں پر پانی ایڈ کریں گے جتنے چاول ہوتے ہیں اس کا ڈبل پانی لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس چھے کلو چاول تھے تو ہم پانچ کلو پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے چاول کو پہلے ایک گھنٹہ بھگو کے رکھا ہوا تھا یہاں پر ہم یہ والے چکن کیوب ایڈ کریں گے ان کا بھی ایک الگ بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب ہم اس میں علی بخارہ ایڈ کریں گے تو یہاں پر تین سے چار منٹ کے لیے ڈھکن بند کر کے رکھ دیں گے تاکہ پانی میں بوائلانا شروع ہو جائیں یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں بوائلانا شروع ہو گیا ہے تو اب باری ہے چاول ایڈ کرنے کی تو اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے تو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ لوگ انہیں چنپلاو تو بہت بار کھایا ہوگا پر ایسا چنپلاو پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اب اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا ویسے بھی چنپلاو تو سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے بچے بڑے سب اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پر پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر فوڈ کلر ایڈ کریں گے اورنج کلر کا تو فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس کو دم لگانے کی تو اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے بلکل لو فلم پہ تو اب تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو چلے آئیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مزددار چنپلاو بن کے تیار ہیں تو یہاں پر ہلکے ہاتھوں سے چمچ ہلائیں گے یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے ہوئے چاول بن کے تیار ہیں ایک بھی نہیں ٹوٹا تو یہ ہے چنپلاو کی پرفیکٹ ریسپی تو مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ